ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے ریسنٹلی تھیٹر میں رن ہو رہی ایک تلگو ہرر مووی کو لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے پنڈم جس کا مطلب ہے فیٹس آپ مووی کے بارے میں بات کریں تو مووی کا کونسپ پرانا ہی ہے لیکن پریزنٹیشن is awesome سچ میں مووی دھرا دیتی ہے مووی میں کچھ زیادہ سون ایفیکس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مووی لوگوں کو دھرانے میں کامیاب رہی سچ میں بہت دنوں کے بعد ایسی ہرر مووی دیکھنے کو ملی مووی کا ڈیوریشن ڈھائی گھنٹے کے آس پاس ہے مطلب بہت ہی لمبی مووی ہے تو شاید ویڈیو بھی لمبی ہو سکتی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے بینہ ٹیمش کے لیٹس ٹارٹر اس سے پہلے لٹا دو پیار فالو انسٹاگرام مووی کی شروعات میں ہی انمہ نام کی یک اورت کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی کار میں بیٹھ کر کسی کے گھر کے پاس آتی ہے تب ہی وہاں کا ایک کوتہ انمہ کے اوپر بھوکنے لگتا ہے اپنے سر سے اس گاڑی کو بار بار مارنے لگتا ہے یہ چیز دیکھ کر انمہ کچھ منتر پڑتے ہوئے اس کوتے کو شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ کوتہ شانت ہوتا ہی نہیں یہ کوتہ اپنے سر کو اس گاڑی سے بار بار پیٹنے کی وجہ سے فانلی اس کوتے کی موت ہو جاتی ہے گاڑی سے اتر کر ڈرائیور سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوتہ کوئی معمولی کوتہ نہیں ہے اس پر کسی کا برا سایہ ہے اس کوتے کو گاؤں کے باہر لے جا کر دفنا دو تب ہی لوکنات نام کا ایک بندہ انمہ کے پاس آتا ہے ایچولی لوکنات کے پروفیسر نے لوکنات کو انمہ کے پاس بھیجا ہوتا ہے لوکنات انمہ سے رکوش کرنے لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن ٹرائیول کر کے آپ کی سٹڈی کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا انٹرویو لینا چاہتا ہوں آپ کا تو انمہ اس کے لئے راضی ہو جاتی ہے اس کے بعد انمہ اور لوکنات ایک بندے کے گھر کے اندر جاتے ہیں اچھے سے انسپیکشن کرنے پر انمہ یہ دیکھتی ہے کہ اس گھر میں کا ایک پودہ سوک رہا ہے گھر میں اس بندے کی بیٹی چہر پر بہت ہی عجیب طرح سے بیٹھی ہوتی ہے انمہ اس لڑکی سے پوچھیں لگتی ہے کہ بیٹا کیا تم سکول نہیں گئی لڑکی کہنے لگتی ہے کہ مجھے سکول جانے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ نیوز پیپرز کتابوں سے ہی سیکھ رہی ہوں اسے بڑا گیان اور کہاں پر ملے گا تب ہی اس لڑکی کا فاضر انمہ سے کہنے لگتا ہے کہ انمہ جی ہم تو دو دن پہلے ہی انڈیا واپس آئے ریسنٹلی میری پتا جی کی موت ہو گئی تھی اور میری بیٹی کو تلگو لائمیج ہی نہیں آتی ایسے میں تلگو کیسے بات کر سکتی ہے تب ہی اس گھر کی چیزیں اپنے آپ پھننے لگتی ہے یہ دیکھ کر انمہ لوکنات سے کہنے لگتی ہے کہ لوکنات تم تھوڑی دیر کے لیے باہر انتظار کرو سو آفٹر سم ٹائم انمہ اور لوکنات واپس گھر جانے لگتے ہیں گاڑی سے لوکنات پوچھنے لگتا ہے کہ انمہ جی اگرکار اس لڑکی کو کیا ہوا تھا انمہ کہنے لگتی ہے کہ اس لڑکی کے اندر ایک اور آتما پرویش کیا تھا میں نے اس آتما کو مخت کر دیا لوکنات پوچھنے لگتا ہے کہ انمہ اندر ایسا کیا ہوا تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہو تو انمہ اندر کیا ہوا وہ بتانے لگتی ہے اس لڑکی سے پوچھنے لگتی ہے آخر کار تمہارا نام کیا ہے وہ لڑکی بہتی بھینکر آواز میں انمہ کو جواب دینے لگتی ہے کیوں جانا چاہتی ہو میرا نام کیا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو انمہ اس لڑکی کے فادر سے پوچھنے لگتی ہے کیا آپ نے اپنے پتا جی کا انتقریہ نہیں کیا وہ بندہ کہنے لگتا ہے نہیں انمہ جی مجھے آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا انمہ کہنے لگتی ہے کہ آپ کے پتا جی کی آتما شانت نہیں ہوئی آپ کے پتا جی کی آتما ہی آپ کی بیٹی کے شریر میں ہے تو وہ بندہ اپنے پتا جی کے پیروں پر گر کر بہت معافی مانگنے لگتا ہے کہ پتا جی مجھے معاف کر دیجئے آئین ٹیم پر مجھے فلائٹس نہیں ملے اور اسی طرح اس کے فادر کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے فادر کی آتما کو کھلانے لگتا ہے مطلب وہی اپنی بیٹی کو اٹھا سیم ٹیم انمہ کچھ منتر وغیرہ بھی پڑتی رہتی ہے تو فائنلی اس بندے کی فادر کی آتما شانت ہو جاتی ہے اس گھر سے چلی جاتی ہے گھر گھر واپس آنے کے بعد لوکنات انمہ سے پوچھیں لگتا ہے کہ آخر کار آپ نے یہ راستہ کیوں چوز کیا کیا کوئی اس کی وجہ ہے انمہ کہنے لگتی ہے کہ برسوں سے ہمارے دیش میں جس طرح سے عورت کو دیوی مان کر پوجہ کی جاتی ہے اسی عورت کے ساتھ اتیا چار بھی ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے میرے پتا جی ایک بہت بڑے تانترک تھے ہمیشہ سوسائٹی کے بارے میں ہی سوچتے تھے اپنی تانترک دیا سے کافی ساری لوگوں کی مدد کی سپیشلی عورتوں کی لوگوں کے اندر سے اندھ وشواس ہٹانے لگے اسی درمیان میں ایک دن میری چھوٹی بہن مر گئی اسی غم کو نہ سہتے ہوئے ایک دن میری ماں بھی اس دنیا سے چل بسی مرنے سے پہلے میرے پتا جی نے کچھ تانتر ودیائیں مجھے سکھا دیا تھا تاکہ ان کا ادھورہ کام میں پورا کر سکوں لوگوں کی سیوہ کر سکوں دنیا میں کافی سارے دشت شرطیاں ہے جو انسانوں کو تڑپاتی ہے ستاتی ہے اس میں سے کچھ اچھی آتمایں ہوتی ہے کچھ بری ایسی آتماوں کو میں شاند کرتی ہوں اس کے بعد جب انمہ ایک چھوٹے سے پودے کو صاف کر رہی ہوتی ہے لوگنات پوچھیں لگتا ہے کیا یہ پیڑ آپ سے بات کرتے ہیں انمہ کہنے لگتی ہے اگر تم سچے مند سے ان سے بات کرنے کی کوشش کروگے تو دنیا کی ہر ایک چیز تم سے بات کرے گی چیزوں سے بات کرنے کی شکتی مجھ میں ہے اس کے بعد لوگنات پوچھیں لگتا ہے کیا آپ سائنس میں بلیف کرتے ہو انمہ کہنے لگتی ہے جب کوئی بھی انسان پرابلم میں ہو اس بندے کو اس پرابلم سے باہر نکالنے والے کوئی بھی چیز ہو میں اس پر ہنڈیٹ پرسن یقین کرتی ہوں چاہے وہ سائنس ہو یا تو پھر دوسرا ریلیجن لوگنات پوچھیں لگتا ہے کیا آپ کے کریئر میں ایسا کوئی کیس گزرا ہے جو آپ سوگ نہیں کر پائی مطلب آپ کو بہت مشکل لگا ہو انمہ کہنے لگتی ہے ہاں میری زندگی میں ایسا ایک کیس گزرا ہے میں ابھی بھی اس کیس کو نہیں بھول پاؤں گی اور زندگی میں دوبارہ ایسا کیس میرے سامنے نہیں آیا اس طرح سے اس کیس کے بار میں بتانے لگتی ہے تو اسی نائنٹی نائنٹی میں شفٹ ہوتا ہے مطلب تقریباً تیس سال پہلے یہ کریشن کی فیملی ایک پرانے گھر میں رہنے کے لیے آتی ہے بندے کا نام ہوتا ہے آئنٹونی جو رائس مل میں از ایک آکونٹن کی طرح کام کرتا رہتا ہے بروکر آئنٹونی کو سارا گھر دکھانے لگتا ہے لیکن اس گھر کا ایک کمرہ سیل ہو چکا ہوتا ہے بروکر کو بھی پتا نہیں ہوتا کیوں ہر گھر پسند آنے کے ویسے آئنٹونی اور اس کی فیملی اس گھر کو شفٹ ہونے لگتے ہیں آئنٹونی کا گھر میں اس کی دو بیٹیاں اس کی بیوی اس کی ماں رہتی ہے بیوی کا نام ہوتا ہے میری اور اچھلی میری دوبارہ پرگنٹ ہوتی ہے بڑی بیٹی کا نام ہوتا ہے سوفی چھوٹی بیٹی کا نام ہوتا ہے تارا اور اچھلی تارا گھنگی بہری ہوتی ہے آئنٹونی کی ماں کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر بدلیں گے تو اس بار آئنٹونی کو بیٹا پیدا ہوگا آئنٹونی کی ماں ہر وقت یہی گھنگاتی رہتی ہے کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا گھر میں تمہاری پیتا جی دوبارہ جنم لیں گے خرص کو بعد آئنٹونی اس بروکر کو بول کر وہ جو سیل ہوا کمرہ ہوتا ہے نا وہ اوپن کروا دیتا ہے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ ایچولی سٹور روم ہوتا ہے اس کے اندر کافی سارے میوزکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں بعد میں آئنٹونی کی فیملی اپنے سارے سامان اس گھر میں ارنج کر لیتے ہیں اب اسی درمیان میں رات بھی ہو جاتی ہے تب ہی وہ چھوٹی بچی تارا اس سٹور روم میں آتی ہے بس ایسے ہی چکرنے کے لیے تو اچانک سے تارا کو اس کمرے میں کچھ عجیب سی آوازیں سنوئی دینے لگتی ہے مطلب کچھ فریکونسی ٹائپ یہ سننے کے بعد وہاں سے فٹاک سے بھاگ جاتی ہے بعد میں جب یہ لوگ ڈینر کرنے لگتے ہیں تو آئنٹونی کے ماں آئنٹونی سے ہی کہنے لگتی ہے کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا آئنٹونی تم اپنے بیٹے کو اپنے پتا جی کا ہی نام رہو لیکن آئنٹونی اور میری اس بڑھیا کی باتوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے کھانا کھانے کے بعد جب تارا واپس اپنے کمرے میں جانے لگتی ہے تو اس کمرے سے آوازیں آنے لگتی ہے بیچاری تارا ڈر کے مارے فٹاک سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتی ہے سوفی کے بغل میں آدھی رات کو سوفی کو ایسی آوازیں سنائے دینے لگتی ہے تکٹے تکٹے تھا تکٹے تھا سوفی نین سے جا کر دیکھنے پر اس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ آوازیں تو تارا کر رہی ہے تارا کو نین سے جا کر اشاروں میں پوچھیں لگتی ہے تم کیسے بات کر سکتی ہو تارا بتانے لگتی ہے ارے کیا دیدی میں کیسے بات کر سکتی ہوں تو سوفی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ سو جاتی ہے صبح ہونے کے بعد میری تارا کے ہاتھ پر کافی سارے زخموں کو دیکھتی ہے تارا کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ اسی لیے کہتی ہوں کہ ادھر ادھر مت بھاگا کرو دیکھو کتنی چوٹ لگی ہے تارا بھی کہنے لگتی ہے مجھے نہیں بتا ما یہ چوٹ کسی لگی اب تارا کو بھی سکول بھیجا جا سکتا تھا لیکن اس گاؤں میں ایسی کوئی سکول موجود ہی نہیں ہے اس لیے میری تارا کو گھر میں ہی پڑاتی رہتی ہے تب ہی ان کے پریئر رومے جو فوٹوز لگے ہوتے ہیں نا کروس کی فوٹو جیسس کی فوٹو وہ سارے فوٹوز ایک دم سے نیچے گر جاتے ہیں انتونی میری انتونی کی ماں فٹاور سے یہاں پر آ کر شوک میں لے جاتے ہیں اینڈی نے بتانے لگتا ہے ارے ماں گھبرانے کے کوئی بات نہیں اس کارپینٹر نے سی طرح سے کیل نہیں ٹھوکا ہوگا میں کل اس کو دوبارہ بلوا لوں گا لیکن یہاں پر شوکنگ بات یہ ہے کہ انہی فوٹوز کے اوپر یک اور فوٹو چپکی ہوتی ہے جو انتونی کی فیملی نے نہیں دیکھا ابھی تک اس کے بعد جب تارا اپنے روم میں جا کر کچھ سکیچز بنا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی سامنے کی ٹیبل اپنے آپ ہننے لگتی ہے ایک عجیب کی پرچھائی تارا کو نظر آتی ہے اس چیر کو دیکھ کر جب تارا اس چیر کے اوپر بیٹھتی ہے تو یہ چیر اپنے آپ آگے پیچھے ہننے لگتی ہے اور وہ بھی بہتی زور سے تب ہی میری وہاں پر آ کر تارا کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ تم اتنا زور سے کیوں جھول رہی ہو آسے ہی تم گر کر چوٹ لگا لیتی ہو تارا کہنے لگتی ہے لگتا ہے کہ انٹونی مجھے کچھ دنوں سے انکم ٹیکس والے بہت ستا رہے ہیں میں نے سوچ لیا کہ میں چھ مہنے تک مل بن کر دوں گا لیکن تم دو مہنے تک کام کر کے سارے حساب رہو تا کہ میں انکم ٹیکس والوں کو دکھا پاؤں اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے انٹونی دیر راہ تک بیٹھ کر رائس مل میں کام کرنے لگتا ہے کام ختم کر کے جب اپنی بیک سے واپس اپنے گھر جانے لگتا ہے تو اس کی بجاج بیک سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تب ہی ایک بندہ لالٹین لے کر انٹونی کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے ارے سر لگتا ہے آپ کی بیک سٹارٹ نہیں ہوگی آپ یہ لالٹین لے کر گھر واپس چلے جائیے پیدل ہی میں کل صبح میکانیک کو لے آؤں گا تو اسی طرح سے انٹونی اپنے ہاتھ میں لالٹین لے کر پیدل ہی اپنے گھر جانے لگتا ہے اس اندھیری رات میں تب ہی وہاں سے ایک بندہ گزرنے لگتا ہے انٹونی اس بندے سے کہنے لگتا ہے کہ سر سر کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر تک آوگے اس اندھیری رات میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تو یہ بندہ بھی ہاں کہہ کر انٹونی کے ساتھ اس کے گھر تک جانے لگتا ہے ان دنے کی ویچ اپنی اپنی باتیں ہونے لگتی ہے فانیلی جب انٹونی کا گھر آ جاتا ہے تو بغل میں وہ بندہ موجود نہیں ہوتا انٹونی ڈر کے مارے فٹاور سے اپنے گھر کے پاس آ کر کوئی سے پانی نکال کر فرش اپ ہونے لگتا ہے دوبارہ انٹونی کو اس بندے کے پیر نظر آتے ہیں جب وہ اوپر اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا یہ دیکھ کر انٹونی بہت گھبراتے ہوئے فٹاور سے اپنے گھر کے اندر آ کر گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے اپنی بیوی اور ماں سے جو ہوا وہ بتانے لگتا ہے اس کے ماں کہنے لگتی ہے ارے اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے تمہارا گھر آ گیا ہوگا اسی ویے سے وہ بندہ چلا گیا ہوگا سب کچھ تمہارا وہم ہے بیٹا یے لو تمہاری پتاجی کی لاؤکٹ ہے یہ میں نے سمال کر رکھا یہ اس طرح سے پہننے کے لیے اس کے پتاجی کی لاؤکٹ دینے لگتی ہے ہر آدھی رات کو دوبارہ صوفی وہی آبازیں سننے لگتی ہے تکٹہ تکٹہ تھا تکٹہ تکٹہ تھا جب اپنے آنکھیں اوپن کر کر دیکھتی ہے تو اس کے سامنے تارہ کھڑی ہوتی ہے اپنے موں سے یہ بول رہی ہوتی ہے صوفی زور سے چلانے کی وجہ سے آنٹونی میری آنٹونی کی ماں ان کے کمرے میں آتے ہیں صوفی اپنے ماں باپ سے کہنے لگتی ہے کہ پاپا تارہ بات کر رہی ہے کچھ عجیب سے بڑھوڑا رہی ہے میری کہنے لگتی ہے ارے صوفی کیا تم پاگل ہو چکی ہو تارہ کیسے بات کر سکتی ہے تارہ سے پوچھنے پر تارہ کہنے لگتی ہے ارے ماں میں بھی دیدی کے آواز سن کر ڈر کے مارے نین سے جاگ گئی اس طرح سے بیچاری تارہ بھی بہت گھبرانے لگتی ہے سارے لوگ کمرے سے جانے کے بعد صوفی اپنے آپ میں کہنے لگتی ہے کہ کوئی بھی میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا اب گھر میں یک اور نیا بچہ آنے والا ہے سارے لوگ اسی سے پیار کریں گے ہر دوسرے دن وہ کارپینٹر اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس گھر میں آتا ہے کوئی چھوٹے پوٹے کام کرنے کے لیے تو صوفی اور تارہ اس بندے کے پاس آ کر کہنے لگتی ہے کہ بھائیہ کیا ہم آپ کی بہن کے ساتھ اوپر جا کر کھیلیں تو یہ بندہ کہنے لگتا ہے ہاں بیٹا جاؤ کھیل لو اسی وقت میری اپنے گھر میں یہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں کا جو پودا ہوتا ہے نا وہ دھیرے دھیرے سوک رہا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے بچوں کے کمرے میں جاتی ہے تو صوفی اور تارہ ایک نئے گیم کو کھیل رہے ہوتے ہیں پوچھیں لگتی ہے کہ یہ گیم تم کو کہاں پر ملا صوفی کہنے لگتی ہے ارے ماں جو کارپینٹر ہے نا اس کی چھوٹی بہن نے شٹوروم سے نکالا ہے یہ اسی نے ہم کو یہ گیم کیسے کھیلنا ہے سکھایا اس کے بعد میری اس کارپینٹر کے پاس آگر جوز دیتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ تمہاری بہن کو بھی دے دو ہر آدھی رات کو جب انتونی کی ماں اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو اس کی کمرے میں کی چہر اپنے آپ پھیننے لگتی ہے یہ دیکھ کر انتونی کی ماں اپنے نین سے جاگ جاتی ہے اس چہر کو دوبارہ اس کی پلیس پر رکھنے پر دوبارہ یہ چہر اس کی پلیس سے ہٹ جاتی ہے یہ دیکھ کر انتونی کی ماں اپنا ہزمین ہی سمجھنے لگتی ہے بات کرنے لگتی ہے کیا یہ آپ ہو کیا آپ کی آتنا کو ابھی بھی شاندی نہیں ملی اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو تو ماف کر دیجئے مجھے خیر صبح ہونے کے بعد انتونی اپنی ماں سے اپنی جاپ کے بار میں بتانے لگتا ہے کہ ماں اب میری جاپ جانے والی ہے بس دو مہنے ہی رہوں گا وہاں پر انتونی کے ماں کہنے لگتی ہے تو اس دو مہنے کے اندر دوسری جاپ ڈھون لو بیٹا اس میں کیا ہے انتونی کہنے لگتا ہے دیکھو ماں میرے پاس جو پیسے تھے ان سارے پیسوں سے میں نے اس گھر کو خریدا آلڈی میرے دو بچے ہیں اور ایک اور بچہ ہونے والا ہے تمہارا بھی تو خرچہ اٹھانا ہے تو ماں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری کا ابوشن کروا دوں میں ایک اور بچے کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا یہ سننے کے بعد انتونی کی ماں بہت گصہ آ کر انتونی کو ایک چھاپڑ لگاتی ہے ڈاٹنے لگتی ہے کیا تم اپنے پیداجی کو اپنے گھر میں لانا نہیں چاہتے خبردار تم نے اگلی بار ایسی بات کی انتونی میری سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اتنا غصہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کیوں میری ماں نے ایسے عجیب سے بیہیف کیا خر اسی رات جب انتونی اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں اس کو کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے جب انتونی کلکی سے باہر دیکھتا ہے تو کوئے کے پاس تارہ پانی نکال رہی ہوتی ہے انتونی فٹیفر سے گھر سے باہر جاتا ہے اسی وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس گھر کے ٹیرس کے اوپر کافی سارے بچے نظر آتے ہیں اس کو جب پلٹ کر کوئے کی طرف دیکھتا ہے تو تارہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی سمجھے لگتا ہے کہ تارہ کوئے میں گھر گئی اس طرح سے کوئے میں جھاکنے لگتا ہے تو کوئی اس کو پھیچے سے دھکا دے دیتا ہے بیچارہ انتونی اس کوئے کے اندر گر جاتا ہے صبح ہونے کے بعد جب میری اپنی نین سے جاکتی ہے تو بگل میں انتونی موجود نہیں ہوتا سارے گھر میں تلاشی کرنے پر فائنلی میری انتونی کو اس کوئے کے اندر دیکھتی ہے بیچارہ انتونی اپنی جان ہتیلی پر لے رکھی ہوتی ہے فٹاور سے اگل بگل والے آ کر انتونی کو اس کوئے سے بہا نکالتے ہیں اور اسی طرح انتونی بہت ڈرہ ہوا ہوتا ہے ہر اس کے بعد دوسری رات اس کارپینٹر کی بہن انتونی کے گھر آتی ہے صوفی اور تارہ سے کھیلنے کے لیے صوفی کہنے لگتی ہے ارے یار مجھے تو بہت ہومورک ہے آپ دونوں کھیلو تو اس کارپینٹر کی بہن تارہ کو لے کر اس کے گھر سے بہتی دور جانے لگتی ہے کھیلنے کے لیے مطلب کافی دور لے جانے لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میری صوفی کے پاس آ کر تارہ کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے صوفی یہی بات بتانے لگتی ہے کہ کارپینٹر کی بہن آ کر لے گئی میری صوفی کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ ایسے کیسے تم اپنی چھوٹی بہن کو اس کے ساتھ بھیج سکتی ہو اس طرح سے میری لالٹین لے کر اپنے گھر سے باہر جاتی ہے تارہ کو ڈھونٹے ہوئے دوسری طرف انمہ اپنے گاڑی سے اس گاؤں سے گزر رہی ہوتی ہے تارہ کو بیس سڑک پر دیکھ کر اسے روکنے لگتی ہے اب تارہ تو بات نہیں کر سکتی نا اشاروں میں ہی بتانے لگتی ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ میں یہاں پر اتنی دور کیسے آ گئی آج چلے اس وقت تارہ کی بغل میں اس کارپینٹر کی بہن موجود نہیں ہوتی انمہ تارہ کو لے کر اس کے گھر کے پاس لے جانے لگتی ہے اٹھا سیم ٹیم دوسری طرف میری اس کارپینٹر کے گھر آتی ہے اس کی بہن کے بارے میں پوچھیں لگتی ہے کہ تمہاری بہن کہاں پر ہے یہ بندہ کہنے لگتا ہے ارے میم صاحب میری بہن ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گی جب صبح آپ مجھے جوز دے رہے تھے تب ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میری بہن کہاں سے آئی یہ سننے کے بعد جب میری تارہ کو ڈھونے کے لیے بھار جاتی ہے تو اسی وقت انمہ تارہ کو لے کر اس سیٹ سے آ رہی ہوتی ہے تارہ فٹیک سے اپنے ماں کے گلے لگ جاتی ہے تارہ یہی بتانے لگتی ہے کہ ماں مجھے پتہ نہیں میں یہاں پر کیسے آئی ہوش میں آئی تو میں کہی اور تھی انمہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس گھر کو بہتی عجیب طرح سے دیکھنے لگتی ہے اس گھر پر اس کو شک ہو ہی جاتا ہے اسی رات انتونی کی ماں کو کسی کی رونے کے آواز سنائی دینے لگتی ہے جب انتونی کی ماں سارے گھر میں تلاش کرتی ہے تو وہ آوازیں اس شٹور روم سے آ رہی ہوتی ہیں پٹہ پر سے انتونی اور میری کو بلا کر ہی بات کہنے لگتی ہے کہ بیٹے انتونی اس گھر میں کوئی رو رہا ہے تو انتونی اپنے ہاتھ میں مومبتی لے کر اس کمرے کے اندر جا کر بلانے لگتا ہے کہ کون ہے اس کمرے میں کوئی ہے کیا اس کمرے میں جو چھیر ہوتی ہے وہ چھیر اپنے آپ سے ہین لیں لگتی ہے اور چی طرح اس کے ہاتھ میں جو مومبتی ہوتی ہے وہ اپنے آپ بجھ جاتی ہے دوبارہ سلگاتا ہے دوبارہ بجھ جاتی ہے کمرے میں کے سامان اپنے آپ پھینے لگتے ہیں جب ڈر کے مارے آنٹونی اس کمرے سے باہر جانے ہی والا ہوتا ہے تب اس کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نہ باہر سے اوپن ہوتا ہے نہ اندر سے صبح ہونے کے بعد وہ بروکر ایک کانشٹیبل کے ساتھ اس گھر پر آتا ہے اس چوروں کا دروازہ اوپن کرنے پر آنٹونی کسی کونے میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی گھبرائے ہوا سا دھرا ہوا بعد میں آنٹونی اس بروکر پر بہت گستہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس گھر میں کوئی شکتی ہے تم نے جان بوچ کر یہ گھر مجھے بیچا نہ تم کو تو بس پیسے چاہیے میں ابھی کے ابھی اس گھر کو خالی کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ گھر بیچ کر دے دو مجھے دوسرا گھر دکھاؤ بروکر کہنے لگتا ہے ارے سر مجھے بھی اس گھر کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے اور ابھی کے بھی گھر ملنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں کوشش ضرور کروں گا جب تک آپ انمہ نام کی ایک عورت سے ملاقات کریے وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے اس طرح سے یہ بروکر انمہ کا نمبر دیتا ہے اپنے مل جانے کے بعد آنٹونی انمہ کو کال کرتا ہے لیکن اس وقت انمہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتی خر واپس گھر آ کر آنٹونی اپنے فیملی والوں سے یہی کہنے لگتا ہے کہ پل پل ہم لوگ اس گھر میں در کر زندگی گزار رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ گھر ہمارے لیے سیف ہے ہم لوگ ابھی کے ابھی اس گھر سے نکل جائیں گے میں نے ایک چھوٹے سے گھر کو ڈھون لیا ہے اس طرح سے آنٹونی کی فیملی اپنے امپورٹن چیزیں سامان پیاک کرنے لگتے ہیں تب ہی اتفاق سے میری سیڈیوں سے نیچے گر جاتی ہے آنٹونی فٹاور سے میری کو ہاسپٹل لے جانے لگتا ہے ڈاکٹر کہنے لگتی ہے کہ ابھی کچھ بتا نہیں سکتے بلیڈنگ ابھی بھی جاری ہے سکیان کرنے پر ہی پتا چلے گا اب آنٹونی کی ماں سوفی اور تارہ اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں آنٹونی ہاسپٹل کے لینلین فون سے اپنی ماں کو کال کر کے یہی بات بتانے لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایسا کہا تھوڑی دیر کے بعد انم ماں آنٹونی کو کال کرتی ہے اس ہاسپٹل پر کہنے لگتی ہے کہ تم لوگ اس گھر سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا ایسا سوچنا بھی مت آنٹونی ہی کہنے لگتا ہے ارے انم ماں جی ہم کتنے دنوں تک ڈر کر اسی گھر میں رہے انم ماں کہنے لگتی ہے کہ اگر آپ لوگ جانا بھی چاہوگے تو وہ گھر آپ کو نہیں چھوڑے گا میں فلحال تھوڑا باہر ہوں مجھے آنے میں دو دن لگیں گے جب تک آپ اپنے گھر میں سیف رہیے اس طرح سے اپنا فون کارڈ دیتی ہے ہر صبح ہونے کے بعد سوفی آنٹونی کو کال کر کے کہنے لگتی ہے کہ پاپا جب ہم لوگ نین سے جاگے تب تک دادی مر چکی تھی پاپا انجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں آپ فٹا فٹ سے گھر واپس آ جائیے اس کے بعد انم ماں اس گھر پر آ کر اس گھر کی اچھے سے انسپیکشن کرتی رہتی ہے اور دی سیم ٹیم دوسری طرف دوسری طرف گھر میں انم ماں کو انتونی کی ماں کی آتما نظر آتی ہے انم ماں پوچھیں لگتی ہے کیا تم کو ابھی بھی شانتی نہیں ملی آخر کار تم کیسے مر گئی انتونی کی ماں کی آتما کہنے لگتی ہے کہ یہ بات میں تم کو کیوں بتاؤں اور بیسے بھی تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو چلی جاؤ یہاں سے اس طرح سے یہ خود غیب ہو جاتی ہے لیکن بعد میں انم ماں کو یہ بات پتا چلتی ہے کیا چلی جو آتما نظر آئے تھی وہ انتونی کی ماں کی نہیں تھی اس گھر میں کافی ساری آتما نظر آتی ہے ان کے آوازیں بھی سنائی دیتی ہے اس کو خریہ ہونے کے بعد میری انم ماں کو اپنا پریئر کا روم دکھاتی ہے جس میں کافی سارے فوٹوز نیچے گر گئے تھے اپنے گھر میں جو حادثہیں ہوئی وہ انم ماں کو بتانے لگتی ہے تب ہی انم ماں کی نظر اس اوپر والے فوٹو پر پڑتی ہے میری سے پوشن لگتی ہے کہ وہ فوٹو کس کی ہے میری کہنے لگتی ہے ارے اس فوٹو کا ہم نے ابجور ہی نہیں کیا بعد میں انم ماں انتونی اور میری سے کہنے لگتی ہے کہ اس گھر میں کچھ ہوا تھا جب میں اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو ایک شکتی مجھے روک رہی ہے اس گھر میں بہت سارے آتمایں ہیں اور وہی آتمایں آپ لوگوں کو اس گھر سے باہر نہیں جانے دے رہی میری کہنے لگتی ہے کہ انم ماں جی مجھے بہت ڈھل لگ رہا ہے مجھے تو میرے بچوں کی فکر ہے انم ماں کہنے لگتی ہے کہ تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا تمہارے ممتہ ہی تمہارے بچوں کو بچا رہی ہے بعد میں انم ماں اس گھر سے باہر جا کر وہاں کے ایک بڑے سے پیڑ کو ٹچ کر کے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تو وہ پیڑ انم ماں کو کچھ چیزیں دکھانے لگتا ہے کچھ ویجوالز جو اس گھر میں گھٹی تھی دوبارہ گھر کے اندر آ کر اندرین اور میری سے کہنے لگتی ہے اس گھر میں ایک ہستی کھیلتی فیملی رہا کرتی تھی لیکن پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا وہ فیملی ٹوٹ کے بکھر گئی ایک باپ نے اپنے بچوں کو ہی بوتی بہریمی سے مار دیا ایسا کہنا ہی تھا تب ہی ایک ویر انم ماں کے گلے میں فز جاتی ہے اس کو مانے کی کوشش کرنے لگتی ہے جب اندرین انم ماں کی مدد کرنے لگتا ہے تو وہ شکتی اندرین کو دور فیکنے لگتی ہے بہت یہ مشکل کے ساتھ انم ماں کروس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس بری آدم ماں کو اپنے سے دور بھگا دیتی ہے ان دونوں سے کہنے لگتی ہے کہ میرا یہاں پر رہنا آپ لوگوں کے لئے سیف نہیں ہے میں اس پرابلم کا حل ڈھون کر واپس ضرور آؤں گی تب تک آپ لوگ حفاظت سے رہیے سپیشلی آپ کی چھوٹی بچی تارہ کا اچھے سے خیال رہیے اس طرح سے انم ماں یہاں سے چلی جاتی ہے دوسرے دن جب تارہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو اپنے ماں سے بہت زید کرنے لگتی ہے کہ ہر روز میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی مجھے دوسرا کھانا دو اس طرح سے پلیٹ دور فیک دیتی ہے اور تارہ نے ایسا بڑھتا ہو کبھی بھی نہیں کیا تھا بعد میں انتونی اس ٹورم کو دوبارہ سیل کروا دیتا ہے دوسری طرف انم ماں کافی سارے لوگوں سے ملاقات کرنے لگتی ہے کافی سارے کتابیں پڑھنے لگتی ہے اس کے بعد سین تھوڑا سا فلیش بیک میں جانے لگتا ہے جس دن انتونی کی ماں مری تھی اس دن اس رات جب انتونی کی ماں کو کسی کے آواز سنائے دینے پر جب انتونی کی ماں سوفیہ اور تارہ کے کمرے میں جا رہی تھی تو تب ہی اس کے سامنے ایک بہتی عجیب کی بہینکر عورت آتی ہے وہ آتما انتونی کی ماں کو دھکا دے کر سیڑیوں سے گرا کر مار دیتی ہے سچ میں یہ سنسنا دیکھنے میں بہتی غزب ہوتے ہیں اس طرح سے اس رات انتونی کے ماں کے ساتھ جو ہوا وہ انم ماں اپنے دبیہ درستی سے دیکھتی ہے فائنلی چار یا پانچ دنوں کے بعد انم ماں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ انتونی کے گھر کے پاس آتی ہے اور انم ماں کے ساتھی الگ الگ ریلیجن کے ہوتے ہیں ایک بندہ ہندو ہوتا ہے ایک بندہ کرشن ہوتا ہے ایک بندہ مسلم ہوتا ہے اور یہ تینوں لڑکے کافی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ہر اسی رات انم ماں ایک پیڑ کے پاس ایک کنکال کو دیکھتی ہے صبح ہونے کے بعد گھر کے باہر جب سوفی اور تارہ ایک دوسرے سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو تب ہی کو تارہ کو کسی کی بلانے کے آواز سنائی دیتی ہے کہ تارہ یہاں پر آؤ تو یہ بیوری تارہ بحری ہونے کے باوجود دی اس جنگل کی اور جانے لگتی ہے تارہ کے پیچھے پیچھے سوفی جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر انتونی اور انم ماں بھی وہاں پر جانے لگتے ہیں اس جگہ پر جا کر دیکھنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ تارہ ایک پیڑ کے گول گول گھوم رہی ہے بہت دیر تک گول گھومنے کی وجہ سے اس کے پیر زخمی بھی ہو جاتے ہیں انم ماں انتونی سے کہنے لگتی ہے کہ اس کو مت رکو اس کو گھومنے دو اس کے بعد انمہ اس کنکال کو دکھاتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی کا کنکال ہے یہ بچی اپنی پتاجی سے بچنے کے لیے پیڑ پر چڑھ گئی بھائی پر اس نے اپنا دم توڑ دیا خر فنیلے رات ہونے کے بعد تارہ بے ہوش گر جاتی ہے سارے لوگ مل کر تارہ کو گھر کے اندر لاکر ایک ٹیبل پر سلاتے ہیں انمہ کہنے لگتی ہے کہ اب ہم لوگ تارہ کے ساتھ ایتوزم کریں گے کوئی بھی اندر کا آدمی باہر نہیں جائے گا باہر کا آدمی اندر نہیں آئے گا کسی نئے بندے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی نہیں دیکھے گا اس طرح سے کچھ رولز اور ریگولیشنز بتانے لگتی ہے سو اس کے بعد یہ تین لڑکے اپنے اپنے ریلیجن کے حساب سے ایکسزم کنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ سنس بھی بہت ہی اچھے لگے مجھے اسی میں ایک بندے کو کافی ساری لائنگویجز آتی رہتی ہے یہ بندہ خوران پڑھنے لگتا ہے بائبل پڑھنے لگتا ہے جیوش کی کتاب پڑھنے لگتا ہے اس طرح سے پڑھتے پڑھتے تارہ کے اردگرد ایک شکتی کو بنانے لگتا ہے تارہ ہوش میں آ کر اپنی ماں سے بات کرنے لگتی ہے کہ ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے دو نہ اور نہ ماں کہنے لگتی ہے کہ آپ لوگ اس کی باتوں پر بھروسہ مت کریے یہ سب کچھ ایک چھل ہے اسی ایک سوزم کے دوران تارہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے اس آتما کو قائد کرنے کے باوجود بھی اوپر جانے کے بعد تارہ اشاروں میں اپنے پاپا سے بتانے لگتی ہے کہ پاپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز پاپا مجھے نیچے اتارو نہ بعد میں بھینکر آواز میں کہنے لگتی ہے کہ تم سارے لوگ یہاں پر مروگے پیٹ میں کے بچے کو مارنا چاہتے ہو اس طرح سے تارہ اس کمرے کے اندر اس کمرے کے اندر یہ دونوں جانے لگتے ہیں اس کمرے میں ان دونوں کو کچھ بچیون کی آتما نظر آتی ہے بعد میں یہ دونوں ایک بہت بڑے بکسے میں کچھ کمکانوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد انہما اس گھر کے فلایج بیک کو دیکھتی ہے سینج 1930 میں شپ ہوتا ہے اس گھر میں ایک وائف ان ہزبین ان کے چار بچے اور اس عورت کی ساسمہ رہتی تھی وہ اس بندے کے ماں اپنے گھر میں ایک لڑکا چاہتی تھی ایکنی اس گھر میں صرف لڑکیاں ہی پائدہ ہوئی جس وی سے وہ بندہ اس کے ماں ہر وقت اس عورت کو بہت ستایا کرتے تھے کہ ایک مرد بچے کو جنب نہیں دے پائی تو تم کیسی عورت ہو چلی جو میرے گھر سے آپ یہ عورت آلڈی پریگنٹ ہوتی ہے اس کی ساسمہ یک اور عورت کو بلا کر پیٹ میں کا بچہ چک کرنے کے لئے کہتی ہے تو وہ عورت پیٹ چک کر کے بتانے رکھتی ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا نہیں گسے میں آ کر وہ بندہ اپنی وائف کو چاہو سے مار کر اس کی پیٹ میں جو فیٹس ہوتا ہے وہ باہر نکال کر چک کرتا ہے تو سچ میں وہ لڑکی ہوتی ہے بعد میں وہ بندہ اپنی خود کی بچیوں کو دوڑا دوڑا کر ایک کے بعد ایک قتل کر دیا خرسین پریزن ڈیپر شفٹ ہوتا ہے تارہ اسی بکسے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے ہر نمہ کچھ منتر وغیرہ پڑتے ہوئے تارہ کو شاند کرنے لگتی ہے اور اسی طرح اس گھر میں جو جو آتمائے ہیں مطلب ان چھوٹے بچیوں کی آتماء اس عورت کی آتماء ان سارے آتماؤں کو شاند کر دیتی ہے اب یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ اس بندے کی آتماء نے میری پر ابھی تک حملہ نہیں کیا کیونکہ میری کے اندر ایک مرد بچہ ہوتا ہے وہ بچہ جنم دینے کے بعد وہ گری آتماء اس چھوٹے بچے کے اندر پرویش کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ اس بندے کی آتماء میری کو حفاظت سے رکھا ہر بعد میں انمہ کا ایک بندہ اس گھر کے کچھ چیزیں گھر کے باہر لاکر جلانے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس اس بندے کی آتماء آ کر اس بندے سے کہنے لگتی ہے کہ میری طرف دیکھو میری آنکھوں میں دیکھو بیٹا سوہل میں ہوں تمہارا فادر ایک بار میری طرف دیکھو بیٹا تو جب سوہل اس بندے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہ آتماء سوہل کے شریر میں انٹر ہو جاتی ہے گھر کے اندر آ کر سوہل تارا کو مانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور سی طرح انمہ کو بھی انمہ بہت ہی مشکل کے ساتھ سوہل کے باڈی سے اس بندے کی آتماء کو باہر نکالنے لگتی ہے اس طرح سے فانیلی یہ گھر بری آتماء سے مکت ہو جاتا ہے انتونی کی فیملی انمہ کو تھانگی بولنے لگتی ہے اب پریسن ڈے پر لوکنات انمہ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے نا کہہنے لگتا ہے کہ آپ میں تو بہت بڑا کام کیا تو انمہ کی تاریف کرنے لگتا ہے اسی وقت انمہ کو کسی سے کال آتا ہے کہ کسی گھر میں کسی کو پراؤگلم ہے انمہ اور لوکنات اس گھر کے پاس جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں مووی کی سٹارٹنگ میں جو کوتا تھا نا وہ اس گھر کے پاس مرا پڑا ہے خر گھر کے اندر جا کر دیکھنے پر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تب ہی ہاں پر ہم کو ایک شوکنگ بات پتا چلتی ہے کہ آچوری لوکنات کے بھیس میں اس بندے کی آدمہ ہوتی ہے جو انمہ نے اس گھر سے بھگایا تھا اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے اب انمہ کے ساتھ کیا ہوا یہ ڈیکٹر نے نہیں بتایا انمہ سے بدلہ لینے کیلئے اس بندے کی آدمہ انمہ کے پاس آئی ہوگی خر مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک take care bye bye see you soon